ہلو گائز کیسے آپ سے امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے دوستو آج کس بیڈیو میں میں آپ کو اسکرین ریکارڈنگ کو موبائل پینجی فریم میں سیٹ کرنا سکھاؤں گا کیونکہ اگر آپ بیڈیو پر دیکھتے ہوئے تو کافی انٹریسٹنگ اور کول دیکھتا ہے اور آپ کو کبھی نہ کبھی یہ ڈاؤڈ جرور ہوتا ہوگا اگر آپ یوٹیوب پر بیڈیو بنانا چاہتے ہیں اسکرین ریکارڈنگ والے بیڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جرور سیکھ لینا چاہیے کیونکہ موبائل پینجی فریم میں جو اسکرین ریکارڈنگ کو سیٹ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اچھے سے ایکسپلین کر کے بتا دوں گا اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی اور ویڈیو دیکھنے کی آپ سکتا نہیں پڑے گی اور آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے اور یہ طریقہ آپ اپنے ویڈیو میں بھی یوز کر پائیں گے تو دوستو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی انٹریسٹنگ اور نالیج بھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے لیے دوستو آپ کو ایک اپلیکیشن کے ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے کائن ماسٹر اگر آپ کے پاس ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گی آپ سمپلی وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گی اس لنک سے ڈاؤنلوڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو بداؤٹ بارٹر مارک والا کائن ماسٹر آپ کو مل جائے گا اگر آپ پلی سٹوٹ سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس میں بارٹر مارک آئے گا تو دوستو اس لنک سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں اپنا جو کائن ماسٹر اپلیکیشن ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اپلیکیشن اوپن کرنے کے بعد دوستہ آپ کو پلس والے ایکن پر کلیر کرنا ہے اور وہاں سے آپ کو سولہ انٹی نان مالا ریسیو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو کوئی بھی ایک بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی آپی ایوز کرنا چاہو آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہو جاتر میں اپنی ویڈیو بھی ایوز کرتا ہوں میں اپنا وہی بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو میں نے اپنا یہ والا بیک گراؤنڈ جاتر ہیوز کرتا ہوں تو میں نے اپنا یہ بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو جتنی بھی ویڈیو کا سائز ہے اسکین ریکارڈنگ کا سائز ہے اتنا آپ اس کو انکریز کر لیں گے بڑھا کے تو یہاں پہ اب آپ کو کرنا کیا ہے اب آپ کو دوستو یہاں پہ سیمپلی لیئر پہ جانا ہے لیئر پہ جانے کے بعد دوستو آپ کو جو بھی سکین ریکارڈنگ کی آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ سمپلی اپنی جو اسکرین ریکارڈنگ ہے سمپلی یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے تو میں ایک اپنی ہی ویڈیو کی اسکرین ریکارڈنگ ہے وہ یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اسکرین ریکارڈنگ سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کو کرنا کیا ہے اس کا سائد جو ہے تھوڑا سنکری کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو سمپلی پھر سے لیئر پہ جانا ہے اور آپ کا جو پینجی فریم ہے سمپلی وہ سیلیکٹ کر لینا ہے تو لیہر پہ جائیں گے میڈیا پر جانے کے بعد دوستو آپ کا جسر پولڈر میں آپ کا پینجی فریم ہے تو آپ کو وہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں نے اپنا یہ جو پینجی فریم میں سیلیکٹ کر لیا ہے اگر آپ کو دوستو پینجی فریم ڈاؤلوڈ کرنا نہیں آتا ہے اور بنانا نہیں آتا ہے تو اس کی بھی لنک اس پیڈو کے ڈسکرپٹر میں مل جائے گی آپ سمپلی وہ اس پیڈو کو دیکھے ہے تو میں اس کو تھوڑا سا کروپ کر لیتا ہوں تو آپ کو بھی اگر ایسا پینجی فریم ملتا ہے تو اس کو سمپلی کروپ کرنا ہے تو ایسے اس کو کروپ کرنے سے دوستو آپ کو ایجی رہے گا سیٹ کرنے میں تو میں اس کو تھوڑا سا کروپ کر دیتا ہوں تو اس طریقے سے آپ بھی کروپ کر لیں گے کروپ کرنے کے بعد دوستو اس کو یہاں پہ done کر دیں گے done کرنے کے بعد دوستو آپ پھر سے اپنا جو پینجی فریم ہے اس پہ کلک کریں گے پینجی فریم بالی لیئر پہ تو لیئر پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو جو یہاں پہ آپ کو سو ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ کو اس کا جو سائج ہے انکریج کر دینا ہے تو یہ کافی میں بڑا کر دیا ہے آپ کو اپنے سکرین کی ریکارڈنگ کے حساب سے اپنے ڈسپلی پہ جیسا سو ہو رہا آپ دیکھ پا رہے ہو اس طریقے سے ایسے کر کے اس کو سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کا یہ پینجی فریم سیٹ ہو گیا ہے اب آپ کو جو اسکرین سائج کا اسکرین ریکارڈنگ کا سائج تھوڑا سے انکریج کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ سیٹ ہو جائے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن سیٹ ہو جاتا ہے تو اب میں نے اسکرین ریکارڈنگ والی لیئر پہ کلک کیا اور اس پر لیئر پہ کلک کرنے کے بعد دوستو اس کا بھی سائج تھوڑا سے انکریج کروں گا تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو یہ یہاں پہ بلکل اچھے طریقے سے سیٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو اس میں بھائی تھوڑا سا تو ٹائم لگتا ہے میں تھوڑا جلدیل دی بتا رہا ہوں تاکہ ویڈو زیادہ لمبی نہ ہو تو ابھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بڑی ایسے سیٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو اس میں سے کوئی کمی لگتی ہے تو آپ دیرے دیرے کر کے یعنی کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ اپنے حساب سے اچھے سے سیٹ کر پائیں گے اس کے بعد دوستو سمپلی آپ یہ سہر والے اپسن پہ جائیں گے اور ایکسپورٹ کر دیں گے آپ کی جو ویڈیو ہے ایکسپورٹ ہو جائے گی اس طریقے سے آپ دوستو کر سکتے ہیں تو آسا کرتا ہوں ویڈو میں دی ہو جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر دوستو آپ کو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کنفیوجن یا سیجیسن ہے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو فینل پہ نئے ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے جانا ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹریسٹنگ اور نالیوی ویڈیو آپ کو ملتی ہے